دنیا کے دس ممالک جہاں مزدور لاکھوں میں کماتے ہیں یہی نہیں وہاں کے ٹرک ڈرائیور کی تنہا بھی پاکستان میں اچھی کارپوریٹ ملازمت سے زیادہ ہے آئیے ایسے ہی کچھ ممالک کے بارے میں جانتے ہیں مگر ٹھہرئیے چینل کو سبسکرائیب اور پیج کو تو فالو کر لیں اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سوچر لینڈ سوچر لینڈ کا نام آتے ہی آپ کے دماغ میں سب سے پہلے خوبصورتی اور گمنے پھرنے کا خیال آتا ہوگا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ملازمین کو سیلری دینے کے معاملے میں بھی یہ دنیا کے سر فہرست ممالک میں آتا ہے یہاں ایک ملازم کو اوستان ہر مہینے پندرہ سے سولہ لاکھ روپے تک تنہا ملتی ہے اس لیے جاپ کے معاملے میں بھی اسے ڈریم ڈیسٹینیشن مانا جاتا ہے نمبر دو لگسنبر یورپ کا یہ ایک چھوٹا ملک ہے سیاحت کے لیاس سے یہ خوبصورت ہے یہ ملازمت کے لیاس سے بھی بہت سے لوگوں کا انتخاب ہے کیونکہ یہاں اوستان ایک ملازم کو ڈیڑھ کروڑ روپے سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے ساتھ ہی یہاں ایک ٹرک ڈرائیور بھی لاکھوں کروڑوں میں کما سکتا ہے سنگاپور سنگاپور کو رہنے کے لیے بھی بہت اچھا ملک سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ تنخواہ کے لیاس سے بھی اس کا شمار دنیا کے سر فہرست ممالک میں ہوتا ہے پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کام کرتی ہے یہاں اوستان ایک ملازم کو ایک ماہ میں پندرہ سے سولہ لاکھ روپے تک تنخواہ دی جاتی ہے امریکہ ایک بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے امریکہ میں فیقس آمدنی بھی بہت زیادہ ہے یہاں ایک عام ملازم اوستان ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے سے زائد سالانہ کماتا ہے یہی نہیں یہاں کے ٹرک ڈرائیور بھی خوب کما لیتے ہیں ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی یہاں بطول ڈرائیور کام کر رہی ہے آئسلینڈ آئسلینڈ اپنے میارے زندگی کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شہریوں کو بہت اچھی سہوریات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں کام کرنے والے ملازمین کو اچھی تنخواہ بھی ملتی ہے یہاں ایک عوست ملازم کو دس لاکھ روپے تک تنخواہ دی جاتی ہے ڈنمارک دنیا کے خوشترین ممالک میں ڈنمارک بھی ایک ہے یہاں زندگی کا میار یقینی طور پر بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ تنخواہ کے لیاتے بھی سر فہرست ممالک میں ہے یہاں لوگوں کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ ملتی ہے نیدرلینڈ دنیا میں گلوبل سٹی لینڈ کے طور پر نیدرلینڈ کو پہچانا جاتا ہے دنیا بر سے لوگ یہاں کام کرنے چاہتے ہیں یہاں ملازمین کو بہت زیادہ تنخواہ بھی ملتی ہے یہاں کام کرنے والے ملازم کو اسطن ایک کروڑ بیس لاکھ روپے سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے بیلجیم میں بھی اچھی تنخواہ ہے جو کہ ایک چھوٹا ملک ہے یہاں کے ملازمین کو اسطن ایک کروڑ بیس لاکھ روپے سالانہ تنخواہ ملتی ہے دوسری جانب سماجی بہبوت کے لیے مشہور ناروے میں ایک ملازم کو سالانہ ایک کروڑ دس لاکھ روپے تک ملتے ہیں کومنٹ میں آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کی مہانہ تنہا کتنی ہے